میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الامی الکریم و على آلہ و صحبہ اجمعین ام آباد معزز ناظرین رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں جس میں ہم نعمت افطار رحمت سہر تراوی اور دیگر مختلف پروگرامز میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹھتے رہے اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق حضور سیدی و سندی و مرشدی و آقائی حضرت علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ تعالی آپ کی تعلیمات آپ کے افکار آپ کے ارشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب شریف کی روشنی میں طریقت معرفت اور حقیقت کا دلچسپ اور دلعاویز پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سے حلوی حاضر خدمت ہے لاہور کی سرزمین بلکہ اس سے آگے نکل جائیں تو برسغیر کا خطہ جو سرزمین کفرستان جو معروفی ہندوستان کے نام سے میرے حضور سیدی داتا گنبخش علی حجبیری رحمت اللہ تعالی کی آمد سے آپ کے وجود مسعود کی برکت سے آپ کی تعلیمات کے فیضان سے اور آپ کی نگاہ فیض کے خصوصی فیضان سے یہ خطہ کا نمونہ آج بھی پیش کر رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیام قیامت تک اس سرزمین پر اللہ رب العزت کی واحدانیت کے طرح نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزمتوں کے گن اولیاء اعظام سے عقیدت و محبت کے خوبصورت انداز قیامت تک کے لیے قائم رہیں گے اور جب تک یہ قائم رہیں گے میرے حضور سیدی داتا گنبخش علی حجبیری کی عزمتوں کا پھرے رہ لہراتا رہے گا اور کیوں نہ لہرائے خاجہ اجمیر خاجہ خاجگان خاجہ موئین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقس آرہ پیر کامل کامل آرہ رہنما کے اس آفاقی شعر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت و محبت پیش کر دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آفاقی ہے اور قیام قیامت تک باقی سلامت رہے گا پروگرام میں حسب سابق حسب معمول آپ کی ہم سب کی دلاویز اور خوبصورت شخصیت جنہیں آپ مختلف پروگرامز میں کیو ٹی وی پر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ شہزاد آمد مجددی صاحب اسلام علیکم علیکم وآلہمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج گیارمہ باب کشف المحجوب شریف کا اور حضرات ائمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے ذکر مبارک میں آج ہم جس ہستی کا ذکر لے کر حاضر ہیں حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمانِ معرفت اور فلکِ محبت کے نام کے ساتھ آپ کو موسم کیا ہے نامِ نامی اسمِ گرامی دنیا جانتی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے معزز ناظرین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ حضور فیضِ عالم کی نسبت سے ہمارے ذمہ جہاں آپ کی تعلیمات کا فروغ اور آپ کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا ہے وہاں آپ کی شخصیت آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کا امین ہونے کے ناتے اگر کہیں ان مبارک ہستیوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات ایسی کی جائے جو ان ہستیوں کے شیان نشان نہیں ہے اس کا دفاع کرنا اور اسے علمی اور خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے آہلِ علم کے سامنے کلیر کرنا اسے بھی ہم اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے نیٹ کی دنیا میں اور خاص طور پر یوٹیوب پر ایک نام نہاد سکوالر جن کی زبان کی شرارتوں سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں ہے میں پہلا سوال جو حضرت قبل علامہ صاحب کی خدمت میں ان کی جانب سے اعتراض اور جواب کی صورت میں رکھنے لگاؤں وہ آپ کے نام نامی پر ہے بایزید کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو ہم تو اس میں کلیر ہیں حضور فیضہ عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علی نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک میں جب یہ لفظ آیا تو آپ نے وہاں لکھ دیا ہے کہ آلیہ ما یستحقہ دونہ ابیہ کہ وہ اس کا مستحق ہے اس پر وہ ہے جس کا مستحق ہے دونہ ابیہ سوائے ان کے والد اگرامی حضرت سیدنا امیر محویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محض نام سے حضور اس پر آپ کیا فرمائیں گے اور بات یہ آگے ضرور کرنی چاہیے کہ اگر صرف نام سے ہی مسائل ہیں تو ان کے اپنے نام کے ساتھ اگر مرزا آتا ہے تو مرزا وہ کہاں جاتا ہے اس کی مشابہت کہاں ہوتی ہے اور من تشبہ بے قومن فاہوا منہم کی زد میں وہ آتا ہے زد میں وہ خود بخود آ رہے ہیں تو کیا فرمائیں گے حضرت سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں پھر فرماتے ہیں چون خدا خواہت کے پردہ کس درت میل شندر تانہ پاکان زنت جو اللہ کسی کے پردے چاک کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کا میلانِ طبع پاکوں کی گستاخی کی طرف کر دیتا اللہ تو اس کا مطلب حدیثِ قدسی جو صحیح بخاری میں ہے مہرمان عادلی ولیان جس کو ضلیل کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے بغض و دشمنی پہ لگا دیتا اللہ تو پہلی وعید تو صحیح بخاری کی حدیثِ قدسی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کا رجحانِ طبع اگر اللہ کے کسی دوست اور ولیِ کامل اور سلطان العارفین جیسی اور سلطان الموحدین جیسی ہستی کے ساتھ ٹکراو اور معرضے کا آ رہا ہے اور بے عدبی اور گستاخی کا آ رہا ہے تو وہ براہ راست اس حدیثِ قدسی کی زد میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے دوست کے ساتھ بغض کا دروازہ کھول دیا ہے اور صرف دروازہ ہی نہیں کھولا ہے وہ اس کا پرچارک اور مبلغ بن گیا ہے دوسروں کو بھی اس طرف مائل کر رہا ہے تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ہمیشہ ہی رہے ہیں چودہ سو سال کی تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں ہمیشہ وہ جو علامہ نکادنہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بو لہبی چراغِ مصطفی سے شرارِ بو لہبی ہمیشہ ٹکراتا رہا ہے وہ تو ہر دور میں رہے گا چھوٹے اور بونے قد کے لوگوں کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یا بڑا بنانے کے لیے کسی بڑے کو چھیڑیں تو بہرحال کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام بھی رکھا ہے کہ جب اس کے دوستوں کے ساتھ کوئی بغس کا اظہار کرتا ہے تو اس دوستوں کے ماننے والے غلام چاہنے والے عقیدت بند ہر دور میں رہے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرہ تیرا حضور ہم جہاں بھی ہیں ڈیوٹری اور نوکری تو آپ کی کرنی ہے اور آپ کے چاہنے والوں کی کرنی ہے سو انشاءاللہ العزیز ہم کر رہے ہیں ہم حاضر خدمت ہیں اللہ کی کسی بھی دوست اور ولی کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی اتراز ہے بغض ہے کسی طرح کا وہ اپنی دریدہ دہنی کا اور حرزہ سرائی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بحمد اللہ تعالی ہم جب تک دم میں دم ہے ہم اس محاذ پر کھڑے ہیں اور اولیاء امت کی ناموس اس کے تحفظ کے لیے ہماری زندگی ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک سانس وقف ہے یہ ہمارا علم ہماری صلاحیت ہر صلاحیت جو کچھ بھی ہے انہیں کی عطا ہے مطلب ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے مجھ سے اس حوالے سے جب یہ چیز سامنے آئی رابطہ فرمایا تو میں نے ان سے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہم ان پاک لوگوں کی نسبتوں سے عزتیں راحتیں سب کچھ سبیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا نوکری کرنا مقصد حیات ہی ہے ہمارا ان کے دفاع میں لگا دینا یہ بھی حضور داتا صاحب کی چوکھٹ کے تو ہم دربان ہیں پیدائشی اور جدی پشتی کیونکہ ہم لاہور میں رہنے والے ہیں ایک ہزار سال سے ہم داتا صاحب کے مذبان ہیں بحمد اللہ تعالی اور ان کے خدام در خدام ہیں جدی پشتی تو میں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے دادیال نیال دونوں ہزار سال سے ہم حضور داتا صاحب رحمت اللہ کے مذبان ہیں تو اس لیے بھی ہمارا تھوڑا سا اضافی تعلق بھی ہے اچھا دوسری بات جو رات میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضور آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ حضرت سیدنا بائی عزید بستامی رحمت اللہ کی مذبان پر جائے کرتے تھے تو میں آپ کی بارگاہ تو اب یہ ڈبل ہو گیا اب یہ ڈیوٹی ڈبل ہو گئی ہم نے جو سیدِ حجویر ہیں گنج بخش فیضِ عالم ہیں ان کی بھی ڈیوٹی کرنی ہیں اور جو ان کے ممدوح اور ان کے مربی اور ان کے شیخ اور ان کے اقابر میں سے ہیں سیدنا بائی عزید بستامی رحمت اللہ جو تیفور بن عیسیٰ بن سروشان رحمت اللہ آپ کا نام پہلی بات یہ ہے جو بندہ علیاء اللہ پر مفتی صاحب جب بھی وہ دریدہ دہنی کرتا ہے تو وہ فوراں یعنی ابتدا سے ڈی ٹریک ہو جاتا اور اس کی حرکتیں ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس شخص کا مبلغ علم کتنا ہے اس کی رسائی کتنی ہے یہ نہیں پتا ہے کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کا نام بائی عزید نہیں ہے اس کا نام تیفور ہے اور اسی نسب سے تیفوریہ ہمارا نقشبندیہ سلسلہ کسی دور میں صدیقیہ کہلاتا تھا پھر اس کے بعد یہ تیفوریہ کہلائیا پھر اس کے بعد یہ خاجگانیاں کہلائیا نقشبندیہ کہلائیا اور آگے پھر اس کے سلسلے بنے تو ہمارے اوپر میرے اوپر حضرت بائی عزید بستامی رحمت اللہ کے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ میرے مشایخ سلسلہ میں سے ہیں سبحان اللہ تو میں یہ ارز کر دوں کہ سیدنا بائی عزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ کا اسم گرامی تیفور ہے اب رہی بات ابو عزید تو اس کے ساتھ میں ارز کرنا چاہتا ہوں جس شخص کو اس نام کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی الجن محسوس ہو رہی ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ یزید اور ابو یزید میں کیا فرق ہے اللہ یہ کس قدر بہودگی اور جہالت کی انتہا ہے کہ یزید کے ساتھ دشمنی ہے تمہیں یا ابو یزید کے ساتھ دشمنی ہے ابو یزید تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یزید کی یار میں بغزے صحبہ کا دروازہ کھول رہے ہو بڑی خوبصورت بات کی طرف اور اور آقا کریم علیہ السلام کے کتنے ہی ارشادات ہیں جس نے ان کے ساتھ میرے صحبہ اکرام کے ساتھ بغز رکھا یہ اصل میں انڈائریکٹلی اس شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک کر دیا اور وہ حدیث کدسی کی زد میں دوسری سائیڈ سے بھی آ گیا ہے کہ میرے ساتھ بغزو دشمنی میرے دوست کے ساتھ بغزو دشمنی میرے ساتھ اعلانیں جانگ ہیں اور اس پر امت کے تمام آئمہ علماء فقہا سانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شخص کا ایمان چھین لیا جاتا ہے جب ایمان نہیں رہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بےہیاب آشو ہرچ خواہی کن پھر وہ کرتا ہے جو کرتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے ابولیس کا علاقار بن جاتا ہے اب یہ شخص جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغزو دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ابو یزید تو وہ ہیں اگر تمہیں یزید سے دشمنی ہے تو تم یزید کے ساتھ بغز کا اظہار کرو با یزید اور ابو یزید کے ساتھ تمہارا کیا لیند ہے محضرت ناظرین بڑی خوبصورت بات یزید اور ابو یزید اور با یزید دونوں میں فرق شخصیت کا اور جب نام بدلہ ہے جب آپ ابو یزید کہتے ہیں تو مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با یزید کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت علمی انداز میں ابھی باقی ہے انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کرتے ہیں جس کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل محبت کے لیے بہت ضروری ہے stay with us welcome back موزز ناظرین پروگرام کشف الماجوب اور ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نام ہے اس پر جو آج کے ہمارے اس طور میں ایک نام نہاد سو کارڈ سکولر نے اس پر جو بات کرتے ہوئے حضرات صحابہ اعظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالکل غیر محسوساتی انداز میں اولیاء اعظام کے حوالے سے جو بات کی ہے حضرت اس کا جواب دے رہے تھے یہ چیز واضح ہوگی دوسری بات میں اس میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب وہ یہ ہے کہ متعدد صحابہ اکرام علیہ مرزوان کا نام یزید ہے حضرت یزید بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر شام کا گورنر بنایا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ اکرام کے نام یزید ہیں تو اس وجہ سے دشمنی اسم سے نہیں ہے دشمنی مسما سے ہے ایک یہ بھی تیہ ہونے والی بات ہے کہ اس ذات سے جس کا نام یزید تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت اطہار کے ساتھ اور حجاز مقدس کی بیادمیاں کی اور زیادتیاں کی اور وہ کلنگ کا ایک ٹیکہ بنا اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا اس کے ساتھ آپ کو جشمنی ہے نا آپ کو ایک لفظ یزید کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ایک غیر علمی اپروچ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی کلیر ہونا چاہیے جب صحابہ اکرام کے نام یزید ہیں پھر اس یزید کی ایک حرکت ایسی ہوئی کہ لوگوں نے اس شخص کے ساتھ چونکہ فطری تقاضی ایک بکس پیدا ہوا اچھا اب آجئے یہ با یزید اور ابو یزید یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے کسی بیٹے کا نام یزید یہ مین غلط جو اس شخص نے ٹھوک رکھائی ہے کہ اس نے یہ سمجھا اس نے یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ انہوں نے کسی بیٹے کا نام یزید ہے بیٹے کا نام انہوں نے یزید رکھا تو اس نے کہہ لیا جی دیکھو وہ تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ رہے ہیں حالانکہ یعنی علمی اعتبار سے جو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ابو با رسمت کے لیے اسماع ستہ مکمبرہ میں چاہوں گا ابو حریرہ جو ہیں ابو حریرہ ابو زر ابو تراب کتنی ایک لمبی لیسٹ ہے اب کہاں کہاں جائیں گے ابو المعارف ابو الحقائق ابو الفض یہ تو اہل علم کے ساتھ ابو الحسنہ چلتی رہی ہیں ابو البرکات اب یہ غیر علمی گویا یوں سمجھئے کہ اپنی جہالت کا کھلا اعلان کر دیا ہے اور وہی جو مولانا رومی نے کہا پردے چاگ پھر تو ہو نہیں ہیں کہ نہ اب چھیڑتے نہ چھیڑتے اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ عبرت کا مقام ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ اللہ کی دوستوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے ان کے تو بعض صحف بھی جو ہیں ان کی تو جو بعض لگزشیں ہیں وہ بھی بڑے بڑے اور وہ جو لبائکا اور لبائک یا رسول اللہ پر جو ایک جہالت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے جس میں قوائد تجوید اور مطلب ساری چیزوں کا اس نے آل دیا حالانکہ خطبہ سنتے ہوئے مطلب لگتا ہے کہ اس کو چلو جیسے کسی طالب علم سے تلافظ بھی ٹھیک کر کہ اس کو چیزوں کو خود بھی درست کر لینا چاہیے نہ بھی سرفی اعتبار سے جانا ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو محض یعنی ایک ان چیزوں کو سمجھ آگئی بنیاد بنا کر شخصیات کے اوپر اور پھر اتنا بڑا دعویہ جیسے آپ ماظ اللہ کوئی معمور من اللہ کوئی ہستی آگئی ہے دنیا میں وہ بھی چودمیں صدی میں اور پھر آرڈر دینا اور حکم لگانا ایک جاہل آدمی کا اٹھکا پوری امت کے عقابر و عجلہ پر یہ کتنی بڑی جسارت ہے تو اس کے نتیجہ پھر یہی نکلے گا مفتی صاحب ایک تو ایمان بھی جائے گا اپنا بھی اور اس شخص کی وجہ سے دوسروں کا بھی اگر کوئی اس کو فالو کر بیٹھے غلطی سے اور تیسرا کہ اس کی اپنی شخصیت کے پردے پھر چاک ہونا شروع ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا ہم تو الحمدللہ معزللہ اسی ذاتیات میں جائی نہیں رہے ہیں غلط فہمی ہے بہت بڑی یہ نسبتیں رہی ہیں بزرگوں کی اب داتا صاحب رحمت اللہ جو کول لائے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ لائے کا جبا یزید ہم میں ایسے ہیں جیسے جبریل ملائکہ میں ہیں اب یہ کیا ہے ایک تشبیح ہے ان کا مقام و مرتبہ بتایا اس شخص کے بارے میں بدگمانی پوری امت عام مسلمان سے بدگمانی حرام ہے چے جائے تو سلطان الارفین سے بدگمانی کر رہے ہو پھر اس کا پرچار کر رہے ہو اور ان پر الزام لگا رہے ہو کتنی نصوص کی خلاورزی ہو رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اُسْكُرُوا مَحَاسِنَ مَعْتَاكُمْ وَكُفْوَنْ مَسَاوِهِمْ اور دوسری حضرت آپ دیکھیں کہ علماء میں مشایخ میں صوفیاء میں ان کا نام اتنا معروف ہے اور اتنی عقیدت و محبت سے لیا جاتا ہے کہ کبھی کسی کا ذہن ان کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی اس یزید کی طرف نہیں گیا کبھی منتقل نہیں اسی لیے نہیں گیا کیونکہ اس کے پائیک گراؤنڈ میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں اگر ہوتی تو بھی بندہ سوچتا ہے کہ ان کے کسی بیٹے کا نام یزید ہوتا تو امکان ہے کس پہ غور کیا جاتا یا سوچا جاتا کہ انہوں نے کیوں رکھ دیا یا کیا وجہ جبکہ اس کا وجود ہی نہیں برماز نام میں خود اپنے نام جوہتان کی انتہا ہے اب اپنی مرزا سے مرزائیت اگر نکل آئے نسبت اس کی یہی بنتی ہے تو کہاں جائے گی بات جس کے آپ کو تو اپنے پورے شجرے نصب سے رجوع کرنا پڑ جائے شاکی کوئی نہیں یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر تو اس شخص کو ایمان سے کوئی دلچسپی ہے تو اسے فوراں اسی طرح اعلانیاں رجوع کر لینا چاہیے باقی چیزوں سے بھی اس سے پہلے کہ ہم ان پر بھی انشاءاللہ موقع کو تو کریں گے جہاں بھی موقع آئے گا جو جو مقامات ہیں اور جو جو چیزیں انشاءاللہ اس پر ہم ضرور ہماری ڈیوٹی بن گئی ہماری ڈیوٹی بن گئی دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے ہیں جس میں آپ نے بہت لقب آپ کے لیے آسمانِ معرفت اور فلقِ محبت حضور یہ دیکھیں نا مطلب ایک ہے آسمان پر چمکتا ہوا چاند اللہ اکبر آسمان پر چمکتا ہوا تارہ سبحان اللہ وہ نہیں بلکہ ان کو خود آسمان خود آسمان معرفت اور محبت دیکھئے تشبیح و اشتیارے کی مراج ہے یہ جی کس نظر سے دیکھا ہوگا سیدِ حجویر نے اور کشف الماجون میں جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی روحانی مشکل ہوتی تو میں سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ کے مزار پر جایا کرتا تھا تو پھر اور بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس درجے کا لگاؤ تھا ایک طرح سے حضور داتا صاحب سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ کے اویسی ہیں ان سے فیض یافتہ ہیں جس کا آپ نے اعلانیہ اظہار کیا کیا تعلق تھا اس لیے آسمانِ معرفت لکھا خود آسمانِ معرفت کیا مطلب جامعیت و مرکزیت کو بیان کر دیا با یزید بستامی رحمت اللہ لے کوئی عام ولی یا بزرگ یا صوفی نہیں ہیں جس طرح باقی لوگ تھے بلکل ایسے ہی تھے اولیاء میں جیسے جبریل ملائکہ میں ہیں پرشتوں میں ہیں اور یہ جو سورج چاند ستارے ان کا جو تعلق آسمان سے ہوتا ہے وہی تعلق اولیاء امت کا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے اور جس طرح کا ان حسار و اظہار ان مظاہر کا آسمان کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے اس بیک کے ذریعے اس بیس کے ذریعے اس طرح حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ وہ بیس ہیں جو پیچھے لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے کمالاتِ اولیاء امت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے سبحان اللہ سب یعنی ایک یوں کہہ لیجیے کہ دوسروں کے لیے ایک عکس اور دوسروں کے لیے اس کا مظہر کمالات کے اظہار کا ذریعہ ہیں بنیاد ہیں اور دوسروں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا سہارہ ہیں بہت بڑی ڈھارس ہیں بہت بڑی سپورٹ ہیں اور خود حضور داتا گنبخش علیہ جبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس آسمانِ معرفت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں ستارہ ہیں اور آفتاب ہیں اور اسی سے سمجھا جا سکتا ہے بلا شکل کہ اگر اس فلقِ معرفت اور آسمانِ محبت پر چمکنے دمکنے والا ایک طرح حضرت داتا گنبخش علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آسمان کی شان کیا ہوگی اور اس کی وسط و جامعیت کیا ہوگی جی کیونکہ ستارہ آسمان کی وسط کو نہیں سمجھ سکتا آسمان ستارے کی وسط کو سمجھ سکتا یہ ایک الگ پہلو ہے یہ ایک الگ پہلو ہے شان اور بلا شکل اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کی گہرائی اور ڈیپت کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں کہ آسمانِ معرفت جو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز تھی نہیں جو داتا صاحب کہتے سبحانہ یعنی آخری بات کہی ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ کہا نہیں جا سکتا یوں سمجھئے کہ یہ دو ہستیاں سیدنا جنید بغدادی عرباء یزید بستامی رحمہ اللہ پیرلل یہ ایک بیس ہیں امت کے اولیاء کی اور دو بڑے جو چینز اور دو بڑے سکول آف تھارٹس نکل رہے ہیں طریقت کے وہ انہی دو ہستیوں سے ہیں اسی لئے آپ نے تقابل میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو رکھا ہے اور انہی کا قول لائے ہیں بطور سنت اور اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں سکتی کہ جنید بغدادی سیدو طعفہ ہیں اور اولیاء امت کے سردار ہیں اور ان کی نظر میں با یزید جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جبریل فرشتوں میں حضور فیضہ عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کن کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے یہ جو ارشاد ہے کہ ابو یزید مننا بمنزلت جبریل جبریل ملائے کا کہ جیسے فرشتوں میں جبریل ہیں ایسے اولیاء میں حضرت ابو یزید بستامی اس میں خصوصی یعنی ملائکہ کے ذکر میں جبریل اور ساتھ پھر اولیاء کی صفح میں دونوں ایک تو ٹیکنیکل حیثیت بیانو کسی عادت جبریل سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے امام ہیں اور فرشتوں کے اندر وہ کمال رکھتے ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے وہ بیان کر دیا دوسرا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کا کمال اعتراف کیونکہ جنید بغدادی عرب ایریا میں تھے اور سیدنا بایزید بستامی اجم ایریا میں تھے تو جنید بغدادی کا تجسس یہ ہوتا تھا کہ بایزید بستامی کے اقوال و احوال سے معرفت و واقفیت کے لیے بقاعدہ احتمام کیا کرتے تھے اور آپ کے بھتیجے تھے حضرت ابو موسیٰ سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ لے کے اور آپ کے خادم خاص انہیں بڑا قرب تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے قلب ایسا قلب ایسا ہونا چاہیے جیسا ابو موسیٰ کا ہے بایزید بستامی تو ان سے ٹرانسلیٹ کروا کروا کے فارسی بارات کو عربی میں آپ جانا کرتے تھے کہ آج کل بایزید کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے حوالوں میں پھر خود صاحب نظر تھے تو اس سارے مشاہدے کے بعد جبکہ زنون مصری جیسی ہستی موجود معاصرین کے اندر حضر شکیق بلخی موجود ابو بکر شبلی موجود یاہیہ بن معاذ الرازی موجود جنید بغدادی موجود یہ سب کی آئینے میں جھانک کے جب سب کی نظر سے انہوں نے دیکھا سیدنا بایزید بستامی کو تو انہوں نے کہا یہ صرف جنید نہیں کہہ رہا یہ اس وقت کے موجود تمام اہل کمال کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں ایسے ہیں جیسے جبریل فرشتوں میں ہیں عصر حاضر میں حضور یہ جو سلاسل اور مسائح کے مہبین ایک بود ہے یعنی سپیشلی طریقت اور معرفت کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بلکہ بجائے باہم اتصاب فیض کے یعنی باہم منعقشات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اصل سے دور ہیں اس ان یہ چیزیں لاحیت پیدا کرتی ہے خشیت پیدا کرتی ہے اصل کی نشانی یہ ہے جب دو نمبر ہی آئے گی جال سازی آئے گی تو اس کے اندر ذات آ جائے گی انا آ جائے گی میں آ جائے گی نفسانیت آ جائے گی یہ راستہ تو وہ ہے مفتی صاحب واحد میرا خیال ہے کسی اور سکول آف تھارٹ میں اس کی مثال نہیں دے سکتے ہم علوم میں بھی واحد صوفیہ کا راستہ ہے جس میں شیخ نے مرید سے فیض لیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ ہم نے نہیں سنا کہ استاد نے کہا کہ شگیرد اب مجھ سے بڑھ گیا جنید بغدادی کے مرشد نے کہا سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ جی مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے فرمایا ہاں جیسے جنید مجھ سے بڑا ہوا ہے حضر مجدد الفسانی کے پیر نے کہا خاجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے عالی حضرت کے شیخ نے کہا کہ جناب میرا رب جب پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں احمد رضا بریلوی کو پیش کرتا ہوں اس پورے میدان اور اس کی تو اصل ہی اپنی ذات کی نفی ہے بلا شبہ اور اسی کے ذریعے خشیت اور للہیت سکھاتی ہے کہ اصل مقصود ذات اور شخص تو ہے ہی نہیں جب منزل پر نظر ہے نا تو پھر واسطہ وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں چاہوں گا کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا جو کچھ خاندانی پس منظر ہے اور علمی وجاہت میں خاص طور پر روایت حدیث کا حضور فیض عالم داتا کے اندرکش رحمت اللہ علیہ نے خصوصی ذکر فرمایا ہے اور یہ ان کی جو خصوصی علمی شان ہے اس کی طرف اشارہ ہے محضرت ناظرین حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور اس میں خاص طور پر آپ کی علمی شان روایت حدیث میں جو بڑا منفرد صوفیاء کے اندر ایک وصف ظاہر کرتا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک محضرت ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے القابات میں دو لفظ ہم نے ڈسکس کیے ہیں آسمانِ معرفت اور فلقِ محبت اس حوالے سے حضور چونکہ تمام اردو تراجم میں اس کو یعنی محبت کا آسمان کہا گیا لیکن جو اصل فارسی مطن ہے جو ہمارے اہلِ علم بازوں خضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے اس کی تھوڑی ملکِ محبت جو ہے عربی ٹیکسٹ میں بھی اور فارسی ٹیکسٹ میں بھی دونوں میں یہ لفظ ملکِ محبت آیا ہے محبت کا بادشاہ اللہ حکم سبحانہ اچھا بازنے کا سفینہِ محبت یا کشتیِ محبت تو وہ کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے ظاہرن بھی تو لگتا ہے کہ ہی مطن میں یہ خراب بھی ہوئی گڑبر ہوئی ہے لکھنے یا پڑھنے میں تو بادشاہِ محبت ہیں آپ اب اس کو جب آپ جوڑیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ معرفت کا آسمان ہے محبت کا بادشاہ ہے محبت کا بادشاہ دو طرف سے مجھے نظر آئے ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کی ہے کہ براہ راست طرف سے تعلق بنایا اور وہ جو جبریل فیلم اللائکہ کہا ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ایسا تعلق باللہ حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اور ایسی محبت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا اظہار ہوا ہے بار گئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار ہوا ہے اور بائیزید بستامی رحمت اللہ کی اپنی ذات سے اور پھر محبت میں اتنا اعتماد وہ شاز و نادر مجھے نظر آیا ہے مفتی صاحب اولیاء امت میں جتنا کانفیڈنٹ میں نے بائیزید بستامی کو دیکھا ہے اللہ کی محبت آپ یہ فرما رہے ہیں نا جی تو میرے ذہن میں پھر وہی مطلب وہ چیز گردش کر رہی ہے کہ کہاں ان کی یہ شان ہے کہاں ان کا یہ مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور کہاں اس قسم کا جاہل آنہ بیان وہ کئی ذرہ آسمان اور آفتاب سے پر کیا کلام کرے گا اللہ حکم ذرہ خرشید پر کیا کلام کرے گا اس کو اپنی وقات پہچان نہیں چاہیے آپ کا دیکھئے کانفیڈنس کی جو میں مثال ارز کروں جب وثال ہو گیا تو وہ وثال کے بعد کسی مرید نہیں دیکھا کہنے لگا حضور وہ جو نقی رین قبر میں آئے تو پھر کیا ہوا ہاں آئے تھے میرے پاس بھی آئے تھے سب کے پاس آتے ہیں کیا ہوا فرمایا انہوں نے کہا کہ من رب بکا با یزید تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا بھائی میں ہزار بار بھی کہتا رہوں اللہ ربی اللہ ربی تو کیا ہوگا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے رب سے پوچھ لیں کہ با یزید آپ کا بندہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ مزا تو تب ہے وہ کہے یہ میرا بندہ ہم کہتے رہیں یکترفہ تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا فرشتے نکیرین بھی حرام یہ کیسا بندہ ہے بارک الہی میں ارز کیا حضور یہ تو یہ فرما رہے ہیں تو فرمایا با یزید میرا بندہ ہے اللہ سبحانہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس نے ٹھیک کہا ہے اس کا تعلق ہے تو کہا نا اب یہ کون کہہ سکتا ہے مفتی صاحب جس نے محبت کے مدارش کو تیع کر کے اس کی میراج پائی ہو اور تعلق بنایا سو محبت کے آپ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں اور مخلوق کی محبت کے حوالے سے بھی ہیں مخلوق کے ساتھ بھی محبت ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت اور براہِ راست دیدارِ الہی کا شرف بارہا نصیب ہوا جب تعلق بن جاتا ہے پھر دیدار ہوا مشاہدہ پھر گفتگو اور کلام اور راز و نیاز بھی ہوتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جب پہلی بار تو کہا مولا میں کیسے تجھ تک پہنچوں اب تجسس کی انتہا تھی قرب کی شدید خواہش تھی تو فرمایا با یزیر خود درمیان سے ہٹ جاؤ راجا سبحان اللہ اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا دے تو کچھ بھی نہیں ہجابِ رخے یار تھے آپ ہی ہم کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا تو یہ آخری بات حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً زنون مصری رحمت اللہ علیہ یا حضرت احمد بن خضرویہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر اہلِ بارفت کی انتہا ہے وہاں سے با یزید کی ابتدا ہے اللہ حکم اس درجے کی محبت پائی اللہ حکم عالم نے جو جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ جو لفظ چنا ہے بہلا شبہ حد ہے وہ تو ایسا ہے کہ کوزے میں سمندر بند ہے اور پورا گنجے گرام آیا ایک موتی میں سمویا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو مزہ بھی تب ہی آتا ہے نا الفاظ کو ایک طرح ویسے پڑھ لینا یا ڈیکشنری کے حساب سے پڑھ لینا اور جب اس تفصیل و جزیات اور پورے پسے منظر کو آپ ذہن میں رکھ کے دوبارہ پڑھتے ہیں نا اسی کو تو پھر گنج بکشی بھی سمجھ آتی ہے کہ گنج بکشی ہوتی ہے پھر کشف المعجوب کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ آپ کو گوھرے جو ہے گرام آیا نظر آتا تو حضرت باعی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی محبت کے تین زاویے جو میں نے دیکھے ہیں ایک تو محبت الہی اور اس کا غلبہ مفتی صاحب ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے نفس نے بہت تقاضہ کیا گرمی بہت تھی میں نوافل پڑھ لاتا ذکر میں تھا مجھے تھنڈا پانی پلا دو یہ تھنڈا پانی پلا دو تو میں نے کہا میرے اس میں حرج ہو رہا ہے تو میں پی لوں تھنڈا پانی پیا بڑا خوش ہو گی لیکن اس کے بعد جو میرے اوپر غفلت تاری ہوئی سستی آگئی تو ایک مہینہ میں اس کے فیت و لذت سے محروم رہا تو کہتے ہیں پھر میں نے ایک سال تک تھنڈا پانی نہیں پیا اس طرح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا مقالمات تھے گفتگو تھی دیدار تھا اس وجہ سے پھر آپ کو اس قرب کی وجہ سے آپ اس امت میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے توحید پر بقائدہ ایک فن کی شکل میں کلام شروع کیا پہلی بار توحید کے جزیات توحید کے معارف اسماء صفات یعنی اولیاء اللہ اور اہل معرفت کے لیے آپ کی ذات ایک پورا ادارہ ایک انسٹیٹوٹ ہے اس لیے یہ اولیاء اللہ باعزید بستامی کو ایک عام بزرگ ولی کی طرح نہیں دیکھتے ایک ادارے کی طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک کول اور ایک ایک جملے کے اندر ایک پورا جہان سمویا ہوا خاص طور پر عقیدہ توحید عقیدہ توحید پر اس لیے آپ کو سلطان العارفین اور سلطان الموہدین کہا ہے مریدوں نے نہیں عقیدت مندوں نے نہیں جنید بغدادی نے احمد بن خضروہ نے یحییٰ بن معاذ الرازی اور زنون مصری نے ایسی ہستیوں نے کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا اس کو ہم ہزاروں لائبریریاں بھی پی جائیں تو جہاں وہ لوگ تھے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس لیے وہ ان کے ایک ایک جملے کی گہرائی کو سمجھتے تھے کہ با یزید محض بول نہیں رہا ہے اپنے مشاہدے کو بیان کر رہا ہے اپنے حال کو کال ملا رہا ہے تو محبت کی ایک یہ جہت تھی دوسری جہت یہ تھی آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ اس مقام تک کیسے پہنچے تو آپ فرمایا کرتے تھے تم تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوگے میں اپنی ماں کی خدمت سے پہنچوں والدہ بھی آپ کی بہت بڑی کاملہ تھی یعنی بچپن میں ایسی ٹریننگ دی تھی کہ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے تھے استاد سے تو وہ سورہ لکمان آئی اشکر لی والی والدہی میرا بھی شکر کرو ابھی تو ناظرہ پڑھ رہے تھے تو پوچھا استاد صاحب سے کہ ان کا مطلب کیا ہے جی ان کا اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی شکر کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو تو کہا کہ ٹھیک ہے باقی میں حضور قل پڑھوں گا ٹھیک رکھ کے والدہ کی خدمت والد تو تھے نہیں والدہ کی خدمت میں گئے کہا امہ جان میں ایک وقت میں دو افسروں کی نوکری نہیں کر سکتا اللہ حکم یا تم مجھے اللہ کو دے دو یا مجھے اللہ سے لے لو اپنے لیے لے لو یا اللہ کے لیے چھوڑ دو ماں بھی کیا کمال کاملہ تھی کہا باہیزی جا میں نے تجھے رب کے سپرد کیا اللہ حکم اپنا حق معاف کیا پھر نکلے عبادت اور زہد اور ریاضت کے رستے پر لیکن فرمایا کرتے تھے آپ کے دو بھائی ہو رہے ہیں ایک حضرت آدم بن تیفور ہیں اور ایک حضرت علی بن تیفور ہیں تین بھائی اور دو بہنیں بھائیزید بستامی رحمت اللہ تعالی تو ایک بھائی جو ہیں وہ والدہ کی خدمت میں رہتے ہیں چونکہ اجازت لے لی ہوئی تھی زہد عبادت ریاضت تو ایک دن وہ بھائی سوچ رہے تھے کہ بھائیزید تو بہت اچھا ہے عبادت ذکر میں رہتا ہے اور میں ادھر کام میں لگا ہوں تو کہا کہ اممہ جان ایک دن کے لیے آپ بھائیزید کو بلا لیں ٹھیک تو میں جب بھی تھوڑا ایسا موقع ملے میں بھی کوئی ذکر اذکار کیا کروں کہا اچھا ٹھیک ہے پیغام دے دو پیغام دیا حضرت فوراں پہنچے ذہے نصیب انہیں تو پتا تھا کہ یہ ایک رات اور وہ مجاہدے جو میں نے کی ہیں اس میں کیا فرق ہے اور تعلق ماں سے محبت کا ایسا شدید یعنی میں نے دیکھا کہ فنا تھے اپنی ماں میں خود فرمایا کرتے تھے کل زندگی میں مجھ سے دو بار ماں کی نافرمانی ہوئی ہے مستی صاحب میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کو بائیزید بسامی نافرمانی کہہ رہے ہیں کہہ لیں کہ ایک بار اممہ نے فرمایا کہ یہ اٹھا کے کھڑا پھینک دو باہر تو کہہ لیں کہ میں نے اٹھا کے بس وہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا تو انہوں نے کہا نہ پھینکنا اس کو نہ فرما نہیں کہہ رہے ہیں اللہ ماں کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی ہے پہلے کہا تھا پھینک دینا جب میرے ہاتھ سے نکل تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کھڑے کے پیچھے چلانگ لگا دی چھت اور میرا ناک زخمی ہو گیا پکڑ لیں کہ کسی طرح یہ لیکن وہ گر چکا تھا یہ مجھ سے نافرمانی ہوئی اور دوسرے فرما رہے تھے اسی رات میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا والدہ کی نے کہا تھے پانی مانگا تھنڈی رات تھی بڑی سردی کی رات پانی مانگا تو میں جلدی سے گیا پانی تھنڈا پیالا مٹی کا ہوتا ہے اس میں پانی ڈالا رات بھی سرد تھی جب آیا تو امہ کی آنکھ لگ گئی اب جگانہ مناسبی سمجھا کہ وہ زہمت ہوگی تو میں لے کے ہاتھ پہ پیالا مٹی کا سردی کی رات میں یوں کھڑا ہوں کہ جو ہی کروٹ بدلیں گے یا مانگیں گے تو پیش کر دوں تو کہہ لے کے کافی دیر بعد جب انہوں نے کروٹ بدلی اور کہا کہ پانی تو میں نے پیش کیا تو وہ پیالا میری ہتھیلی پہ جم چکا تھا سردی اور برفانی رات کی تو وہ میری جلد سکن ساتھ تھوڑی سی پیالے کے اٹھر کے تو ساتھ چلی گی تو زیادہ تکلیف ہوئی ماں تھی کیا ہوا تو امہ جی میں کھڑا رہا تو وہ زیادہ دیر پیالا رکھنے سے جو وہ جو پانی ماں نے جو پیا ماں کے دل سے پھر دعا نکلی اے اللہ میرے باہ عزیز کو اپنا عارف بنا لے آپ فرماتے ہیں میرا حاصل زندگی وہی رات تھی جو میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں گزاری ہے لیکن اس کو بھی کتا ہی شمار کرتے تھے کہ جب ماں نے پانی مانگا میں نے فوراں کیوں نہیں دیا اس میں تاخیر کیوں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جو انعام اور اس کا جو اکرام وہ تو جو تہہ ہو چکا تھا ماں کا دل تو خوش ہو چکا تھا کہ بھائی عزیز نے تو خدمت کا اور محبت کا حق ادا کر دیا اچھا یہ دوسری دیمنشن تیسری جو ہے مخلوق اور خلق خدا آپ فرماتے تھے کہ جو میں نے اس میں پایا ہے وہ کسی میں نہیں پایا کہ بسرا سے بیج خرید دے بیج تو اس میں کچھ ہی اونٹیاں آ گئیں بستام تک ساتھ گھر پہنچے تو اس میں کچھ ہی اونٹیاں تھی کہا کہ میں یہ چھ ہی اونٹیاں بیچاری بسرا کی میں انہیں بستام میں لے آیا ہوں اللہ واپس سفر کیا اور وہیں جا کے چھوڑا جہاں سے وہ چیزیں لیں تھی چھوڑیاں ساری چھوڑیں پھر اپنا سمان لے کے گھر واپس آئے یہ تین ڈیمنشنز جو آپ کی محبت کی ہیں تو بادشاہ محبت نظر آتے ہیں سبحانہم محضر ناظرین وقت کے گزرنے کا حساس کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ذکر اس حسدی کا ہوا کہ جیسے حضور فیض عالم داتا گنمک شرمت اللہ تعالیٰ نے بادشاہ محبت کہا ہے محبت کا بادشاہ کہا اس کے تین ڈیمنشنز آپ نے سماعت بھی فرمائے اور خصوصی طور پر آپ کے اس وصف کو اور آپ کے مقام پر بات کرنے کی وجہ آپ بالکل ابتدا میں ہی آپ سن چکے تھے اس لیے ضروری تھا کہ حضور سیدی بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت پر قدر تفصیل سے بات کی جائے تاکہ عقیدہ توحید میں مخلوق کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ نے سنا اپنی والدہ کی خدمت والدہ کی دعائیں والدہ کی محبت اور اس کے نتیجے میں جو مراتب و مقامات اتا ہوئے اس کا ذکر ضروری تھا حضور سیدی داتا گنمکشلی حجویری بہت ساری اور چیزوں کو ذکر فرمایا ہے جس کو انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں پیش کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میمان اور میزبان دونوں کو اجازت دیجئے بہت شکریہ حضرت اور انشاءاللہ والعزیز اگلے پروگرام میں حضور سیدی بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزید ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اپنوں کا دائم آئیں سب کا بہت خیال رکھیں اس لیے کہ اسی میں سب کی بہت بلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یزدہ علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری